امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں سید دعوت شاہ اور آج میں آپ کے ساتھ جس گاڑی کا ریویو شر کرنے والا ہوں یہ ہے ٹویوٹا پریمیو ٹویوٹا پریمیو ہے ایکس پیکج ہے ویرینٹ ہے ایکس جو کہ اٹھارہ سو سی سی ہوتی ہے اس میں آپ کو تین ویرینٹ ملیں گے ایف ایکس اور جی تو یہ ایکس ہے اٹھارہ سو سی سی سٹارٹ کرتے ہیں پرنٹ سے آپ کو کرسٹل لائٹس دیے جاتے ہیں پروجیکٹر لیمز کے ساتھ ہے اور آپ کو بمپر میں فوگ لیمز بھی آویلیبل ہے اگر گریل کی بات کرے تو کروم کی فینشنگ کے ساتھ ہے اور کپی میسیو قسم کا پرنٹ گریٹ آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے بلکل میڈل میں آپ کو پریمیو وادہ لوگو بھی مل جاتا ہے تو یہ رہی گاڑی کی پرنٹ کی ریویو آپ کے ساتھ گاڑی کی پوری ریویو شیئر کرتے ہیں گاڑی آپ کو سائٹ پروپائل سے 360 سے بھی دکھائیں گے انٹیریئر بھی دکھائیں گے انجن بھی دکھائیں گے سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے یہ انٹینائز گاڑی میں اوریجنل آتا ہے بمپر میں جو آپ کو لائٹ بھی پروائیڈ کرتی ہے سائٹ پروپائل سے بھی گاڑی خوبصورت ہے یہ اس میں 16 انچز کے ٹائرز لگے ہوئے ہیں اور الائو ریمز بھی انسٹالڈ ہے یہ آپ ٹائرز سو لائنچز کے انڈکیٹر والی لائٹ آپ کو یہاں ملے گی نیچے ریکٹریکٹیبل میررز میں کوئی انڈکیٹر والی لائٹ آویلیبل نہیں ہے یہ رہی سائٹ پروپائل ڈور ہینڈل بھی آپ کو کروم کی فینشنگ کے ساتھ ملتے ہیں اور ونڈوز کی نیچے بھی آپ کو کروم کی فینشنگ ملے گی بیک کے اگر بات کریں تو بیک سے بھی گاڑی کی لکاپی اچھی ہے بہت یہ خوبصورت قسم کی لگجری گاڑی ہے یہ ایکس پریمیو آپ کو بیک ونشیڈ کیلئے وائپر بھی دیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر سیڈان گاڑیوں میں نہیں ہوتی لیکن یہ ہے پریمیو تو پریمیو پریمیم ہے تو اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا یہ پریمیو اور ویرینٹ ہے ایکس یہاں پر اگر ٹیل لائٹس کی بات کریں ٹیل لائٹس بھی کافی خوبصورت ہے کرسٹل لائٹس میں ہے اور ہیلوجن لیمز کی کمبینیشن کے ساتھ ہے نیچے بھی آپ کو یہ کروم کی فینشنگ والا مل جاتا ہے لوگوں کی نیچے اور یہاں پر بھی آپ کو بریک لائٹ اویلبل ہے یہ دوسری سائٹ پروپائل سے بھی گاڑی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوسری سائٹ پروپائل سے ویو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گاڑی کا انٹیریر بھی دکھاتے ہیں اور بیک سے اور پرنٹ انجن وائز سب کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا یہ روف کافی خوبصورت گاڑی ہے جیپنیز گاڑی ہے اور یہ گاڑی ہے نون کسٹم پیٹ ہے اور اچھی بات یہ یہ گاڑی فور سیل بھی ہے اور ڈیمانڈ ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے یہ اگر دروازوں کی بات کریں تو کروم والے ہینڈلز ہیں آل آٹو پاور وینڈوز ہیں سپیکر بھی آویلیبل ہے اور اوڈن ٹرم کا یوز بھی ہوا ہے اور پائی برکس اور پلاسٹک کی کمبینیشن کے ساتھ ہیں ڈوال کلر میں انٹیریر روم کی اگر بات کریں تو یہاں سے بھی گاڑی کی کنڈیشن بہت اچھی ہے اور اوڈن ٹرم کا یوز بھی ہوا ہے گاڑی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں تو یہ رہا گاڑی کا سٹیرنگ ویل ائر بیک بھی آپ کو آفر کرتی ہیں سٹیرنگ ویل میں یہ ٹویوٹا والا لوگو بھی سٹیرنگ ویل میں آپ کو مل جاتا ہے اگر اس سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ریکٹیکٹیبل میررز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اور فوگ لیمز کے نیچے آپ کو تھوڑے سی سٹوریج کی جگہ مل جاتی ہے اوڈن ٹرم کا یوز کافی زیادہ ہوا ہے گاڑی میں اگر انسٹرمنٹ کلسٹر کی بات کریں تو یہ ہے گاڑی کا انسٹرمنٹ کلسٹر مرکری والا سپیڈ میٹر ہے جیسے آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر لائٹس آن ہو جائیں گی یہ آر پی ایم بھی آفر کرتی ہے ون ایٹی والا سپیڈ میٹر ہے ایک سائٹ پہ آپ کو فیول گیج اور دوسری سائٹ پہ آپ کو ہیڈ گیج بھی آفر کرتی ہے اور بلکل میڈل میں آپ کو ٹرانسمیشن کی انفارمیشن دی جاتی ہے انڈرویڈ سسٹم اپٹر مارکٹ انسٹالڈ ہے بیک کیمرہ بھی انسٹالڈ ہے یہاں پر آپ کو سٹوریج کی جگہ مل جاتی ہے اور یہ اس کے ایئر وینٹس ڈبل انڈکیٹر والی بٹن آپ کو اوپر ملے گی یہ ہے اس کا ڈیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول سسٹم ہے جہاں سے آپ ایٹر ایسی وغیرہ سب کچھ اپنی مرضی سے ڈیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا ٹرانسمیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں زگزگ ٹرانسمیشن ہے اور ہینڈ بریک آپ کو نیچے ملے گا فوٹ ہینڈ بریک ہے اس میں یہ زگزگ والا ٹرانسمیشن ہے جو کہ لگزل گاڑیوں میں ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دو کپ ہولڈر دیے جاتے ہیں یہ گاڑی کی ورال کنڈیشن دروازوں کی کنڈیشن اور سیٹس کی کنڈیشن یہ دروازے آل آٹو پاور ونڈوز ہیں سارے آٹو ہیں یہاں پر آپ کو سٹورج کیلئے جگہ مل جاتی ہے آم ریسٹ میں سن شیٹس کی اگر بات کریں تو آپ کو یہاں پر کارڈ ہولڈر بھی مل جاتا ہے سن شیٹس میں آپ کو میرر ویڈ لائٹ مل جاتا ہے دونوں سائٹ روپے اور درمیان میں آپ کو دو لائٹس بھی مل جاتی ہے دونوں سائٹ روپے آپ کو میرر ویڈ لائٹ مل جاتا ہے روپ کے اگر بات کریں تو روپ میں بھی آپ کو لائٹ مل جاتی ہے اور روپ بھی سیم کلر میں ہے سیٹس کی طرح بیک سیٹس آپ کو دکھاتے ہیں تو بیک سیٹ بھی سیم ہے صرف آپ کو کپ ہولڈر کی جگہ نہیں ملتی بقایا سیم ہے آپ کو ہیڈ ریسٹ بھی آفر کرتی ہے بیک سیٹس میں بیک پیسنجر کے لئے اور آپ کو اندر سے بھی بیٹھ کے دکھائیں گے لیک سپیس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ یہ کافی بڑی گاڑی ہے تو لیک سپیس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو ایش ٹری دیا جاتا ہے اور دو کپ ہولڈر مل جاتے ہیں بیک پیسنجر کے لئے تو یہ گاڑی کی ورال کنڈیشن انٹیریر وائز یہ ڈیش بورڈ آپ کو گاڑی بیک سیٹس سے بھی دکھاتے ہیں بوٹ سپیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ رہا گاڑی کا بوٹ سپیس کافی زیادی جگہ ہے آپ سامان وغیرہ بہت سارے رکھ سکتے ہیں اور جو سنین منج صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس میں ایک لاش رکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دو لاشیں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جپنیز گاڑی ہیں اور یہ گاڑی ہے نان کسٹم پیڈ ہے اور حمزہ موٹر بریکورٹ میں اویلیبل ہے فور سیل ہے ساڑھے بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے یہ سپیر ویل والی جگہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس سے آپ گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں یوزڈ گاڑی ہیں گاڑی میں کلرز بھی ہوں گے توڑے بہت آپ کو گاڑی کا انجن بھی دکھاتے ہیں انجن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک بہت ہی پاورپل قسم کا انجن ہوتا ہے یہ اٹھارہ سو سی سی ون پوائنٹ ایٹ جو کہ ایکس پیکج میں آتا ہے ایپ پیکج میں آپ کو پندرہ سو سی سی ملے گا اور جی پیکج میں آپ کو دو ہزار سی سی ملے گا تو یہ رہا اس گاڑی کا وی بی ٹی آئی انجن سولہ وال انجن ہے ون پوائنٹ ایٹ جیپنیز انجن ہے یہ اس گاڑی کا ایک پاورپل انجن ہے یہ گاڑی کی ورال پرنٹ کی کنڈیشن یہ بونٹ کی کنڈیشن بہت ہی خوبصورت گاڑی بنائی ہے اور بہت ہی لگجری قسم کی گاڑی ہے یہ پریمیو ہے اور پریمیو کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ رہی اس گاڑی کی پوری ری بیو اگر آپ کو کسی اور گاڑی کی ری بیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ کو اسی گاڑی کی ری بیو بنا کے دیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی